آپ نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کی غلطی ہے تو دیکھئے کہ جب سے یہ پاکستان بنایا کچھ عرصے بعد سے یہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت کو پنپنے ہی نہیں دیا مجھے ایک پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس پروڈکشن کو روپ دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جالی سیاستدان بنائے گئے اور اب یقین نہیں کریں وہ ریاست کے تنخواہ دار ہیں اس میں سے کتنے سارے اور یہ جو ابھی جو کل موٹی بکھیرے گئے ہیں موٹی بانہ صاحب میں اس میں میں کہتا ہوں کہ جو یہ ملک چلاتا ہے وہ ایک ہی ٹولہ پر پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کے لوگ ہی چلاتے ہیں تو پھر الزام باقی چیزوں پر یا باقی لوگوں پر ہم کیسے رکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے باقی جو باجوا صاحب نے یا پیس صاحب نے جتنی بھی پریس کانفرنس کی تھی یہ تاجر حضرات وہاں پر برچڑ کے بتا رہے تھے پہلے مجھے یہ بتائیں سارا تاجر طب کا ٹیکس دیتا ہے یہ ساری چیزیں کیسے رکھی جائیں گی میں گوادر گئی تھی آپ سن رہے ہیں حضر صاحب جی جی میں بلکل بلکل میں سن رہا ہوں پوری قوم آپ کو سن رہی ہے اس وقت میں اس حدود میں داخل ہوئی تھی پسنی کے بعد سے گوادر میں ہر بیس منٹ کے بعد ایک چیک پوسٹ آ رہی تھی اور اس میں ہم لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ دکھا رہے تھے اور ہماری گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی میرا بیٹا ہائٹی دے رہے تو وہ اس کا آئی ڈی کارڈ تھوڑا وہ بنا ہوا تھا تو اس پہ وہ مسئلہ ہو رہا تھا وہ جو اے لیول وغیرہ کے لیے جو ایک وہ بنتا ہے تو کہ بھئی وہ اس طرح موئے ہیں تو میں تو حیران پریشان ہوں کہ میں گوادر تک دس چیکنگ پوسٹ سے گزر کے پوری گاڑی بچوں کے شناختی گاڑ اپنا شجرہ نصب بتاتی بھی گئی تو یہ سمگلنگ کیسے ہوتی ہے جس کو ہم نے روکنا ہے وہ سمگلنگ کوئی چینی کی پڑیا جیب میں ڈال کر تو نہیں لاری میں یا تیل پانی کی بوتل میں ڈال کر اور یا کوپ کی بوتل میں ڈال کر میں نے ریپ کیا ہوئے ٹرک کے ٹرک آتی ہیں وہ آپ نے اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ لمبی کافلے کی لائن تھی وہ چینی وہ خاد یہ جو یہاں جنوبی پنجاب کی طرف سے سمگل ہوتی ہیں تو مطلب یہ کس کی نظروں سے اوجر ہو کر جاتی ہے وہاں پر تو اتنے سارے فورسیز وہاں پر گورنرس کا فیلئر ہے نا کل یہ چیزیں ڈسکاس ہوئی انہوں نے وہاں پر یہ کہا گیا کہ کراچی میں اب ایک لیٹر بھی کوئی باہر کا تیل نہیں آنا چاہیے پر یہ چیزیں تو دیکھیں مقامی حکومت نے سنبھال نہیں تھی نا جی وہ ان لوگوں نے سنبھال نہیں تھی وہ میرا ڈرائیور جا کے بائیک کی ٹینکی میں تو ایرانی پیٹرول بھروا کر نہیں لاتا میں بتا رہی ہوں کہ گوادر تک جاتے جاتے دس چیکپورٹس سے میں گزری تھی کہ سب کے ہم لوگوں نے پیپرز ہر وقت یوں کر کے اور ہمیں پھر جاتے جاتے در لگنا شروع ہو گیا کہ ہم جا کر رہے ہیں کہ خدا جانے آگے کیا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں کیسے آ سکتی ہیں تو یہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اس میں صرف یہ نہیں کہ تاجر کوئی بٹھانا ہے اس میں ہم سیاست دان بھی ہیں اس میں ویروپریٹ نے بھی بیٹھنا ہے اس میں عدلیہ نے بھی بیٹھنا ہے یہ سب اور اس میں صحافت صافیوں نے بھی بیٹھنا ہے